دنیا میں جو میار سمجھا جاتا ہے اختیار کی طاقت ہوتی ہے خسن کی طاقت ہوتی ہے اور باڈی بلڈنگ والی جسمانی طاقت ہوتی ہے سولہ سنگھار اس سے پہلے بھی ہوتا تھا لیکن جو صحیح سولہ سنگھار ہے وہ میس کیلو پٹرا سے منصوب ہے کارجل اس کی اجاد ہے اپنی زمانے کی مصر کی نو زبانوں پر ابور حاصل تھا اس کو ماہر ریاضی دان تھی آج ہم جو کیلنڈر نیوز کر رہے ہیں یہ میس کیلو پٹرا کب بنایا ہوا ہے اور اس نے یہ کیلنڈر جولیس سیزر کو گفٹ کے طور پر پیش کیا تھا ہماری جیبیں نہیں ہوتی ہیں کفن کو اور ہم دنیا کو یہ پیغام دے کر جاتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا بسم اللہ والابن والروح القدس بارک خدا کل جمعیم حق ازا احب اللہ العالم حق بذل ابنہ خدا نے جہان سے اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے میں ہوں پاسٹر قازم جدون اور میں دہ ہاؤس آف پریر سے اس وقت آپ سے مخاطب ہوں اور میں آپ سے ایک سپیشل ریکویسٹ کروں گا اپنے پیغام سے پہلے کہ سیو لائف چینل کو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ تک بروقت ہماری جو میسج کی ویڈیوز ہیں وہ پہنچ سکیں سو میرے عزیزو میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فخر اور اس کے لئے جو حوالہ ہے وہ ہے یرمیان کا صحیفہ اس کا نو باب اور اس کی 23 اور 24 سائد خداون کے کلام میں یہ لکھا ہے نہ صاحب حکمت اپنے حکمت پر اور نہ کبھی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے لیکن جو فخر کرتا ہے وہ اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے سو میرے عزیزو فخر ایک ایسی چیز ہے جو ہم میں سے ہر ایک کرتا ہے کوئی اپنے عوضے پر فخر کرتا ہے کوئی اپنی حکمت پر فخر کرتا ہے کوئی اپنی لیاقت پر فخر کرتا ہے کوئی اپنے ماں باپ کے عوضوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے کوئی اپنے ماں باپ کی لیاقت کو دے کر فخر کرتا ہے اور کوئی اپنے عوضے کو لے کر فخر کی نگاہ سے دیکھا جانا پسند کرتا ہے لیکن میرے عزیزو آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ ایک مسیحی ہونے کے ناتے سے ہمارا فخر کیا ہونا چاہیے ہمارے فخر کی بنیاد کیا ہونی چاہیے ہمارا فخر کس پر ہونا چاہیے ہمارا فخر کس لیے ہونا چاہیے آپ کے سامنے میں نے بھی یرمیہ کا صحیفہ پڑھا کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر فخر کرے میرے عزیزو میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں آدم سے لے کر آج تک بنیوں انسان میں بہت سے اکلمند انسان آئے بہت سے اکلمندی کا دھوہ کرنے والے انسان آئے جنہوں نے کہا کہ ہم سے بڑھ کر اکلمند کوئی اس دنیا میں موجود نہیں ہے ہسٹری کو اگر ہم کھنگا لیں تو ہمیں حکیم لکمان جیسے انسان نظر آ جاتا ہے روایات کی کتابیں بتاتی ہیں کہ حکیم لکمان جیسا اکلمند انسان اس دنیا میں کبھی موجود نہیں رہا اور میڈیکل سائنس کا سٹریڈنٹ ہونے کے ناتے سے مجھے یہ جملہ اچھی طرح سے یاد ہے اور ہر انسان کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں اس جملے کو دوراتا ہے کہ وہم کا علاج تو حکیم لکمان کے پاس بھی نہیں تھا اس کا مطلب ہے کہ حکیم لکمان کے پاس ہر چیز کا علاج موجود تھا اس کی وضع سے کہا جاتا ہے کہ وہم کا علاج اس کے پاس نہیں تھا لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی حکمت اس کی اقلمندی کس کے کام آئی تو میرے عزیزوں وہ اس کا فخر بیکار کا فخر تھا ہم بائبل مقدس کی طرف آتے ہیں تو بائبل مقدس میں ہمیں حضرت سلیمان کی شخصیت نظر آتی ہے بائبل مقدس میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی طرح کا اقلمند انسان اس دنیا میں موجود نہیں تھا دکن کی ملکہ اس کی حکمت کے چرچے سن کر اس کے پاس آئی سوالیات لے کر آئی کہ میں اس کو سوالات کے ذریعے اس کی حکمت کو عزمائوں گی اور وہ بھی اس کی حکمت پر اس کی حکمت کے میار پر پورا اترا تو میرے عزیزو ایک ایسی شخصیت ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ میں سلیمان سے بھی بڑا ہوں اور وہ ہے میرا اور آپ کا ہمارا خداوند یسوع المسیح جو ہر ایک حکمت پر قادر خدا ہے جو ہر دنیا کی ہر حکمت اپنے اندر سمیتے ہوئے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ صاحبِ حکمت اپنی حکمت پر فخر نہ کرے دوسری بات جو بائبل مقدس ہمیں کہتی ہے کہ نہ کبھی اپنی قوت پر فخر کرے کبھی کہتے ہیں قوت والے کو طاقتور کو میرے عزیزو ہم اکثر اپنے گھروں میں اپنے ٹیلی ویجن سیٹ پر ریسلنگ میچ دیکھتے ہیں ریسلنگ میچ میں بڑے بڑے طاقتور پہلوان ہمیں نظر آتے ہیں ونسٹن مکمہن ہلک ہوگن جون سینہ ایڈی گرورے اور گولڈن برگ جیسی ٹیپورک جیسی شخصیات جو دنیا کی مانی ہوئی طاقتور ترین شخصیات میں شمار ہوتی ہیں وہ رنگ میں آتے ہیں ایک دوسرے کو یلکارتے ہیں اپنی طاقت دنیا سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں آج کے بعد تم کوئی ریسلر نہیں رہوگے آج تمہارا آخری میچ ہوگا میں تمہاری ہڈی پسلیے کر دوں گا کیونکہ ان کو اپنی طاقت پر بڑا مان ہوتا ہے لیکن میرے عزیزو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک وقت ہوتا ہے ایک عمر ہوتی ہے جب تک ان کی طاقت ان کے بدن میں رہتی ہے ایک وقت تو تک وہ فخر اپنے اندر لیے پھرتے ہیں لیکن ایک عمر کا حصہ وہ آتا ہے کہ ان کا وہ فخر ختم ہو جاتا ہے ان کا وہ فخر کسی کام کا نہیں رہتا کیونکہ ان کی وہ طاقت جاتی رہتی ہے طاقت تین قسم کی ہوتی ہے دنیا میں جو میار سمجھا جاتا ہے اختیار کی طاقت ہوتی ہے حسن کی طاقت ہوتی ہے اور باڈی بلڈنگ والی جسمانی طاقت ہوتی ہے حسن کی طاقت میں ہم میس کیلو پیٹرا کو دیکھ لیتے ہیں میس کیلو پیٹرا آخری فیراؤن خاندان کا چشم و چراغ جو اکیابن قبل مسیح میں پیدا ہوئی انہتر قبل مسیح میں مصر کی اٹھارہ سال کی عمر میں ملکہ بن گئی اور روایات کہتی ہیں کہ اپنے حسن کو اپنی جلد کی چکناہت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ گدھی کے دودھ کا استعمال کرتی تھی سولہ سنگھار اس سے پہلے بھی ہوتا تھا لیکن جو صحیح سولہ سنگھار ہے وہ میس کیلو پیٹرا سے منصوب ہے کاجل اس کی اجاد ہے اپنی زمانے کی مصر کی نو زبانوں پر ابور حاصل تھا اس کو ماہر ریاضی دان تھی آج ہم جو کلینڈر یوز کر رہے ہیں یہ میس کیلو پیٹرا کب بنایا ہوا ہے اور اس نے یہ کلینڈر جولیس سیزر کو گفٹ کے طور پر پیش کیا تھا اور یہ حسن کی ملکہ جولیس سیزر کی شکار بنی اس کے حسن کا شکار بنایا جولیس سیزر کو میس کیلو پیٹرا نے اور اس نے جولیس سیزر کا کام تمام کر دیا اور روم میں اس کی طاقت کم ہوتی گئی سو میرے عزیزو حسن کا شکار ہو کر ہر ایک طاقتور جو ہے وہ اپنی طاقت کو کھو دیتا ہے سمسون کی مثال ہمارے سامنے ہے وہ جسمانی طاقت رکھتا تھا لیکن ایک دلیلہ نام کی عورت کے حسن کے سامنے وہ ملیا میٹ ہو گیا اور اپنی ساری طاقت کو جو خدا کی طرف سے اس کو ملی تھی وہ گواہ بیٹھا اور یہ سب کچھ حسن کی طاقت کے بلبوتے پر ہوا دوسری ہے اختیار کی طاقت جس پر انسان فخر کرتا ہے اختیار کی طاقت کے لیے ہمیں زیادہ جسیم ہونا ضروری نہیں ہوتا زیادہ بارڈی بیلڈنگ طائف اپنے جسامت بنانا ضروری نہیں ہوتا سکند اعظم ایک نارمل انسان تھا وہ کوئی بارڈی بیلڈر نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اس نے پوری دنیا پر اپنا اختیار رکھا اس نے پوری یونانی تہذیب کو پوری دنیا تک پھیلایا اور اس کا یہ مسیحت پر احسان ہے کہ یونانی تہذیب کے پھلنے پھولنے کی وجہ سے بائبل مقدس کا نئے اہدنامے کا یونانی میں ترجمہ کیا گیا اور یونانی ترجمے کو فروغ ملا پھیلا پھلا پھلا جو مسیحت کے بڑھنے کا سبب بنا اور یہ سارا اختیار کی طاقت تھی سکندر آزم کی لیکن جب سکندر آزم اس دنیا سے جاتا ہے تو صرف ایک حقیر سے مچھر کے نہیں یہ دنیا کا اختیار ہمیں دنیا حاصل کرنے پر بھی خالی ہاتھ یہاں سے لوٹ آتا ہے تو میرے عزیزو اختیار کی طاقت بھی انسان کے کسی فخر کرنے کے قابل نہیں ہے اور جسمانی طاقت کا میں اس سے پہلے مختلف ریسلرز کی مثال دے کر آپ کے سامنے اظہار کر چکا ہوں پھر بائبل مقدس کہتی ہے کہ نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے میرے عزیزو آپ جو اس وقت مجھے ٹیلی ویجن سکرین پر انٹرنیٹ پر اپنے لیٹ اپ کی سکرین پر اپنے موبائل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی خواہش نہیں ہے کہ آپ کے پاس گاڑی ہو بنگلہ ہو آپ کے بچے اچھے سکول میں پڑھیں آپ کے خاندان کے لوگ اچھا کپڑا پہنے اچھے جوتی پہنے اچھے معاشرے میں اچھے سوسائیٹی میں اٹھک بیٹک کریں میرے عزیزو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس مال ہو اس کی تجوریاں بھری رہیں اس کی کار ہر وقت ٹینشن میں رہے ریڈی رہے اور جب بھی کول آئے کہیں سے وہ فوری اپنے ڈرائیور کو حکم دے اور وہاں سے گاڑی سٹارٹ کرے اور نکل جائے سو میرے عزیزو یہ مال ہمارے کس کام ہے کہ جان کھا پی خوش ہو اور عیش کر لیکن بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ اس کو خدا کا اس دن پیغام مل جاتا ہے کہ اے انسان آج رات ہی تیری روح قبض کر لی جائے گی سو میرے عزیزو وہ اس کا بھرا ہوا مکان جو مال سے بھرا ہوا ہے اس کی وہ بھری ہوئی تجور یا اس کا وہ بھرا ہوا بینک بیلنس وہ کس کے کام آئے گا میرے عزیزو یہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا ہم یہ مال کمانے کے لیے ہر جائز طریقہ ہر نجائز طریقہ ہر حلال طریقہ ہر حرام طریقہ استعمال کرتے ہیں لیکن جب جاتے ہیں تو ہمارے دنوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں ہماری جیبیں نہیں ہوتی ہیں کفن کو اور ہم دنیا کو یہ پیغام دے کر جاتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا خدا من یسو مسیح ہمیں کہتے ہیں کہ اپنے لیے اوپر مال جمع کرو جہاں نہ چور نقب لگاتا ہے نہ چوری ہونے کا ڈر ہوتا ہے نہ ڈر ہوتا ہے میرے میرا بھی آج آپ کو یہ پیغام ہے کہ مال کا فخر نہ کریں اپنے بینٹ بیلنس کا فخر نہ کریں اپنے سونے زیورات کی زیادتی کا فخر نہ کریں اپنی لینڈ کروزر اور اور ہم قبر میں جا کر ہمارے بدنوں کو کیڑے مکوڑے کھا رہے ہوں گے ہمارے بدنوں پر جو بوسکی ہوتا تھا جو لٹھا ہوتا تھا جو مہنگے سے مہنگا کپڑا ہوتا تھا وہ وہاں پر نہیں ہوگا ایک کارٹن کا کفن ہوگا وہ بھی کچھ عرصے کے بعد کہ ہم فخر کریں تو کس بات کا کریں نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر فخر کر سکتا ہے نہ مالدار اپنے مال پر فخر کر سکتا ہے نہ قوت والا اپنی قوت پر فخر کر سکتا ہے تو فخر نام کا جو نام ہوتا ہے وہ کرے تو کرے کس پر انسان فخر کس لیکن جو فخر کرتا ہے وہ اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجھے جانتا اور سمجھتا ہے میرے عزیزو وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کو شارٹ کروں گا اور آسان سی بات میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ جاننا اور سمجھنا میں بہت فرق ہوتا ہے میں اپنے دوستوں کو سودے پر ہے میں فلان کو جانتا ہوں کہ میرا رشتے میں یہ لگتا ہے لیکن میں اس کو سمجھتا نہیں ہوں میں اپنے ماں باپ کو جانتا ہوں کہ وہ میرے ماں باپ ہیں خاص طور پر اپنے جو قریبی رشتے دار ہیں بہن بھائی اور ماں باپ ان کو ہم صرف جانتے ہیں کہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں لیکن ہم سمجھتے کب ہیں جب ہم اپنے ماں باپ کو سمجھنے لگتے ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تب تک وہ اس دنیا میں نہیں ہوتے ہیں ہمیں اپنے ماں باپ کی سمجھ تب آتی ہے جب ہمیں کوئی امہ ابا کہنے والا آجاتا ہے جب ہمیں کوئی اپنی زدہ منوانے والا آجاتا ہے جب ہمیں کوئی فرمائش کرنے والا آجاتا ہے تو پھر ہمیں اپنے ماں باپ کی سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ماں باپ کس طرح سے ہماری ضرورتوں سمجھلے میں ناکام رہے پدائش سنتیس باپ میں ہمیں ایک کہانی نظر آتی ہے یوسف کی یوسف کا باپ اس کا خواب سن کر غصہ ہو جاتا ہے جب یوسف اس کو اپنا خواب بیان کرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ میرے بھائی اور میرے باپ آپ مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو پدائش کے سنتیس باپ میں یاکوب کو اس بات پر غصہ آتا ہے اور وہ یوسف کو کہتا ہے کہ کیا میں اور تیرے بہن بھائی تجھے سجدہ کریں گے سو میرے عزیزو یاکوب اس بات کو خدا کے اس منصوبے کو سمجھ نہیں سکا لیکن ایک وقت آیا جب وہ جشن کے علاقے میں گئے اور انہوں نے یوسف کو مصر کا حاکم ہونے کے ناتے سے سجدہ کیا اور یوسف کا خواب پورا ہو گیا تب یاکوب کو وہ بات سمجھ آگئی کہ یہ جاننا اور سمجھنا کیا ہوتا ہے بائبل مقدس میں ہمیں ایک اور شخصیت نظر آتی ہے جو صدیقہ لوکہ دو بابن میں جب عید فسا کے موقع پر وہ یروشلیم میں جاتے ہیں تین دن کی مسافر تیہ کر کے واپس وہ حیکل میں جاتے ہیں تو یسو مسیح کو غصے ہوتے ہیں کہ کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہم تین دن سے تجھے ڈھون رہے ہیں تو یسو مسیح میں لکھا ہے اور واضح طور پر لکھا ہے کہ مریم اس کی ان باتوں کو نہیں سمجھی اس نے لیکن اپنے دل میں یہ باتیں رکھی جب شماؤن حیکل میں یسو مسیح کو برکت دیتا ہے تو مریم کو کہتا ہے کہ تیری جان تروار سے چھت جائے گی مریم اس کی اس بات کو نہیں سمجھتی ہے لیکن جب مریم کو سمجھ آتی ہے تو اس وقت وہ یسو مسیح کی سلیب کے نیچے کھڑی ہوتی ہے اور اس وقت اس کو شماؤن کی بات یاد آتی ہے کہ تیری جان تلوار سے چھت جائے گی جاننے اور سمجھنے کی بات پترس پر ہم لاغو کر لیکن وہ یسو مسیح کو اکثر سمجھنے میں ناکام رہتا تھا جب وہ یسو مسیح کو سمجھا تو پھر اس نے کہا نہیں یسو مسیح کو تو سیدھی سلیب دی گئی تھی میں الٹا سلیب پر چڑھنا پسند کروں گا میرے عزیزو ہمارے سامنے ایک اور مثال پولوس رسول کی ہے پولوس رسول یسو مسیح کو جانتا تھا کہ یسو مسیح ایک ایسی شخصیت ہے جو ایک مذہب کی لیڈ کر رہا ہے جس کے پیروکار ہیں اور وہ ان کا دشمن تھا وہ ان کو رسیوں سے بان کر اپنا قائنوں سے پروانے لے کر رہ داریاں لے کر ان کو قتل کرتا مسیح کا دیدار ہوتا ہے تو وہ صرف جاننے کی حد تک نہیں رہتا بلکہ وہ یسو مسیح کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ یسو مسیح نے تو ایک بار ایک کم چالیس کورے کھائے لیکن میں نے پانچ بار یسو مسیح کی خاطر ایک کم چالیس کورے کھائے سو میرے عزیزو ہمارا یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم خدا کو کتنا جانتے ہیں ہم خدا کو کتنا سمجھتے ہیں سو ہم دعا کریں گے پیارے زندہ رحیم جلالی آسمانی خدا مند تیرا شکر ہو تیری تعریف ہو کہ زندہ خدا مند تو ہمیں فخر کرنا سکھاتا ہے لیکن ہم اپنے جسمانی فائدوں پر جسمانی حکمت پر جسمانی لیاقت پر فخر کرتے ہیں آج ہم نے تیرے کلام سے سکھا ہے کہ تجھے جاننا تجھے سمجھنا سب سے بڑا فخر ہے ہم اگر فخر کریں تو اس بات پر فخر کریں کہ ہم تجھے جانتے ہیں تجھے سمجھتے ہیں حاللویہ پریز خدا مدھن سب کو بہت زیادہ برکت آمین